بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹورن پیڈ نمبر ٹوئنٹی سیون پر دیکھئے ہماری شیٹ ایٹ ہے اب اس شیٹ میں کیا ہے اس میں رینڈم سینٹنسز ہے ہر طرح کے سینٹنسز اب اس کے آگے جو شیٹ آپ کو ملیں گی اس میں سب مکس رہیں گے تو چلیے ساتھی ساتھ ہم اسٹڈی کرتے ہیں جو سینٹنس جس طرح کا ہوگا پھر اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جیسے آئے گو ٹو اسکول یہ آپ کو پتا ہے میں اسکول جاتا ہوں یا میں اسکول جاتی ہوں لیکن اب دیکھیں یہاں پر یہ ہیلپنگ ورب ہم نے پہلے لالی ہے یہاں پر دو آئے گو ٹو اسکول تو اس طرح اور آخری پر سوال یہ نشان ہے تو اس طرح کے جو سینٹنسز ہے تو یہ نے کہا جاتا ہے وربل کسچن جو ہیلپنگ ورب سے شروع ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہیلپنگ ورب کیا ہے دو ہے تو یہ جو ادھر کا ہمارے پاس سینٹنس ہے آئے گو ٹو اسکول اس کا اگر آپ کو وربل کسچن بنانا ہے تو آپ کو ہیلپنگ ورب کے ساتھ میں سینٹنسز سٹارٹ کرنا ہوگا اب آئے گو ٹو اسکول اس میں تو ہیلپنگ ورب نہیں ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ جو پیرزنٹ سیمپل کے جو سینٹنس ہوتے ہیں اس میں ہیلپنگ ورب چھپا ہوا ہوتا ہے دو ہوتا ہے یا دوز ہوتا ہے تو ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو دوز آئے گا اور آئے وی یو دے یا پلیورا لاؤن ہو تو دو آئے گا تو جیسے یہاں پر ہے دو آئے گو ٹو اسکول تو اب اس کا میننگ کیسے لیں گے کیا میں اسکول جاتا ہوں جب ہیلپنگ ورب پہلے آ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کو جملہ شروع کرنا ہے کیا کے ساتھ میں یا کیا کو آپ کو اینڈ میں لی جاتا ہوگا جیسے میں اسکول جاتا ہوں کیا یا تو پھر آپ کیا بول سکتے ہیں کیا میں اسکول جاتا ہوں تو بیش تو یہی ہے کہ آپ کیا جملے کے شروعات میں لے کر آئیے پھر کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی وی آر گوئنگ ٹو اسکول ہم اسکول جا رہے ہیں اب اس کا وربل کسٹن میں نے یہاں پر بنایا آر وی گوئنگ ٹو اسکول کیا ہم اسکول جا رہے ہیں تو دیکھئے ہم نے کیا کیوں لائے پہلے کیونکہ یہاں پر ہیلپنگ ورب مطلب یہ آپ کا وربل کسٹن ہے ہیلپنگ ورب کے ساتھ جب جملہ سٹارٹ ہوا ہے تو ہم کو ترجمہ اس کا جو کرنا ہے وہ کیا کے ساتھ شروع کرنا ہے یا کیا کو ہم کو انڈ میں لے کر جانا ہے you were going to اسکول تم اسکول جا رہے تھے پھر یہاں پر میں نے practice کے طور پر دیا ہم کو واپس سے لکھنے کیلئے تاکہ آپ کو practice ہو اس کی you were going to اسکول تم اسکول جا رہے تھے they will not go to اسکول وے اسکول نہیں جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے will not they go to اسکول کیا وے اسکول نہیں جائیں گے کیا سے جملہ سٹارٹ ہوا he went to اسکول وہ اسکول گیا اب اس کا دیکھئے یہاں پر ہم کو verbal question بنانا ہے تو دیکھئے اس کے اندر جو past simple کا sentence ہے وہ اسکول گیا تو اب اس میں جو چھپا ہوا ہے وہ کونسا ہے did چھپا ہوا ہے helping verb اس طرح کے sentence میں تو present simple ہو یا past simple ہو اس میں helping verb چھپا ہوا ہوتا ہے تو present simple میں do or does چھپا ہوتا ہے situation کے according آپ کو کوئی ایک اس میں سے لینا پڑتا ہے اور past simple میں did چھپا ہوتا ہے یہاں پر do did did کے علاوہ کا کوئی tension نہیں ہے یہاں پر did آ جائے گا صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو sentence دیا ہوا ہے اس میں second form ہے کیا verb کا تو دیکھیں یہاں پر did he go to school یہ went کا بن گیا go first form میں ہم نے لے کر آئے کیا وہ school گیا she is not going to school وہ school نہیں جا رہی ہے پھر یہاں پر وہی sentence میں نے as a practice دیا ہوں she is not going to school practice کے لیے میں نے بار بار sentences کو repeat کیا ہوں ورنہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کتابیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن آپ اسے بھول جاتے ہیں تو بھولنا نہیں تو اس لیے میں نے practice کے طور پر زیادہ sentence یہاں پر دیا ہوں tom was not going to school tom school نہیں جا رہا تھا was tom not going to school کیا tom اسکول نہیں جا رہا تھا i ate mango میں نے آم کھایا did i eat mango کیا میں نے آم کھایا you were eating mango تم آم کھا رہے تھے where you eating mango کیا تم آم کھا رہے تھے اسی طرح nine number کا sentence رہ گا ہمارا we eat mango ہم آم کھاتے ہیں do we eat mango کیا ہم آم کھاتے ہیں they eat mango eleven number کا sentence do they eat mango کیا وہ آم کھاتے ہیں they eat mango means where آم کھاتے ہیں do they eat mango کیا وہ آم کھاتے ہیں اس طرح سے ان sentences کی آپ practice کیجئے اب اس میں ایک جو نیا word آیا تھا آیا ہے سوری آیا تھا بول دیا میں نے swim والا یہ یہاں پر دیکھئے tom and jerry will not swim tom اور jerry swim means کیا ہوتا ہے تہرنا tom اور jerry نہیں تہریں گے will tom and jerry not swim اسی کا ہم نے وربل question منایا ہے کیا tom اور jerry نہیں تہریں گے اسی کے ساتھ یہاں پر jump آیا ہے jump کیا ہوتا ہے کودنا i am not jumping in the garden میں باغ میں نہیں کود رہا ہوں اس کا وربل question am i not jumping in the garden کیا میں باغ میں نہیں کود رہا ہوں تو اس طرح سے آپ ان sentences کی باقی سب same ہیں اگر آپ practice کریں گے اوپر سے جو sentence دیا ہوا ہے تو پھر جو باقی نیچے sentence ابھی تک جو آپ کو نہیں آئے وہ موسیقی